محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 یا اللہ یہ جنہ دینواں سے نیڑے ہوئے نے اللہ انہوں نے جنت اندر میرے مصطفیٰ دا گوانڈ نصیب کر دے امین ایک اور دعا کرا آمین کے ہو یا اللہ جنہ دیرے کارچ بیٹھے نے دعا تک بیٹھے نے یا اللہ انہ سارے انہوں نے سادری دے بدلے دو ہزار انیچ اپنے خرچے دے یا اللہ انہوں مکہ مدینے دا مصافر بنا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ وکفا والسلات والسلام علاہم اللہ نبی جبعدہ ارسلہ اللہ بلہ کی بشیرہ ونزیرہ ودائیاں محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک وعلا محمد وعلا آل محمد کما بارک تھا وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَمَا صَابِرِينَ سامینِ مُحترم رادہ کافی سابی چکے ہیں کثیر تعداد اندر علماء کرام میرے تو پہلے اپنے اپنے وقت دے اندر کتاب و سننہ دی روشنی دے اندر خطابات فرما چکے نے مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفید مزر صاحب اور محبوبِ عوام خطیبِ دلنشین حضرت مولانا کاری محمد اسماعیل عطیق صاحب عظیم عزبی سکالر خطیب ابن خطیب حضرت مولانا پرفیسر حافظ عطیق اللہ عمر صاحب مداہِ رسولِ عربی دائیِ توحید و سنت حضرت مولانا کاری محمد عمجد جویز صدیقی صاحب شاعرِ اسلام مولانا محمد اجمل صاحب سیال کوٹی اللہ انعصارِ آندہ بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے میرے ذمہِ مفتیِ جماعت ممتاز عالمِ دین سفیرِ عمل عالمِ باعمل موثنِ علماء موثنِ خطاباء انتہائی جماعتِ ترجمان حضرت مولانا مفتی حافظ قفیات اللہ شاکر صاحب نے موضوع لگایا استقامتِ دین اور صبر دی اہمیت اس تو اڈا صبر کی ہو سکتا ہے کہ سب تو پہلی تقریر میری سیدھ میں نو آخر تسوڑ دیتا ہے برحال میں کدھی مسعوث نہیں کیتا دعائی کرو اللہ ساڑھی عادری اپنے بارگاہ قبول فرمائے قرآنِ پاک میں جس مقام تو پڑے ہے اید اندر اللہ نے اہلِ ایمان نو مخاطب فرمایا اور اہلِ ایمان کون لوگ نے قرآنِ پاک دی اندر تقریباً اٹھاسی مرتبہ دو کاٹن نبے دفعہ اللہ نے اہلِ ایمان نو مخاطب کیتا ہے یا ایوہ اللہزین آمن کہہ کے اور سوالیں پیدا ہندہ ہیں اللہ ایمان والے کون نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسی علیہ السلام تک کسے نبی دی امتنو اللہ نے یا ایوہ اللہزین آمن کہہ کے مخاطب نہیں کیتا یہ نے تو مراد کون لوگ نے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی امتیں تے تو اٹھا ایمان تازہ کر جائیں ایک جملہ کہہ کہ انج سمجھو جویں سارے نبیاں چوں آمینہ دلال اللہ نے انج سارے نبیاں دیا امتہ چوں امت محمدیہ بھی آلہ ہے ایمان ہے نا ایک دعا تو اڑکلو میں قرآن لکھا دعا کرو نا بی بیاں بھی چوپ کر جائنا حسنانی پتر نبی تبدیلی آگئی ہے میں لوگ کیسے دی باز نہیں ہوں دی میں ویکھا دیا تو بی بیاں کوئی نہیں انہوں پتہ لگا ہے یہ بھی بچاری مسیطی آگئے اپنے دوکسوں کے پھول دیا آنے آسوڑ کے تو لے آئی آڈ بٹا کے تو پی کو کروائی آہ کے تو کڑائی کڑائی میرے یہ پہنا خموش ہو جاؤ اللہ دے کار چاہیے آجے خموش ہی نل تو آڈی آواز تھا لینا آوے اللہزین آمنو تو مراد کون لوگ نے آمینہ دلال دی امت اور تسی شاہ تو لے کے ایک دو بجے تک مسجد رہنا ہے تسا کہنا ہے دا عجر کی ہے اللہ دی قسم اللہ سارے نبیاں دی امتانال اونا پیار نہیں جے کردہ جنا اللہ تو اڈنا پیار کردہ بہان اللہ بہان اللہ جی اسی کدھی سوچ لئیے حضرت شیخ عطیق العمر صاحب یہ ہوئی غلق کر رہے تھا اللہ تھے بانا لابدہ کوئی آوے تھے صحیح کوئی میرے دروازے تھے آئی تھے صحیح ایک بری روایہ چوندہ لہ تین بندے اللہ تھے دربار چونگے اللہ کا پہ کہا چلو تینے جہنم جو ایک جلدی دوڑ پہے گا دوڑنا جائے گا پیشے بھی نہیں پرتکے بیکھے گا تے دجاو جو مگر دوڑے گا تے آستا آستا دوڑے گا تے جڑا تیسرے ہیں وہ بھی ٹوڑ دا جا رہے ہیں تے پرتپرد کے پیشے بیندہ پہا اللہ فرمائے جنے تینہ نو فڑکے لیا ہو جڑا پہلو دوڑے ہیں سب تو اگے اللہ فرمائے گا تینوں جنہ دی کوئی لوڑ نہیں کہتا ہے یا اللہ جنہوں تو کہنا چالا جہنم جا تو میں کہا ساری زندگی رابدی کونی ہو منی آج جی مانے کے بے خلا اللہ فرمائے گا جا جی آج جی مانے لے اوہ جنہ دیا اٹھا دروازے کھول لے نہیں چالا میرے محمد دے قدمائے ٹور جاؤ سلاللہ دوڑے نو اللہ پوچھے گا تو پچھے ٹوڑ پہ آسا تینوں جنہ دی کوئی لوڑ نہیں کہنا یا اللہ تاہی تو مٹھا مٹھا ٹورندے آسا کہ قرآن چاہیا اللہ تک نہ تو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے نہ لے رحمت وسیع نہ لے منو دو زگج پہ جندے آئے تو میں تاہی کہاں دیا راب نے آواز مارنی تو مائے صاحب تو پہل نہ پہنچا وہاں اللہ فرمائے دی نے جا تمہیں جنت تینجل اللہ پوچھے گا تو بڑا پرد پرد کے پیشے بھی نہ سا کہنا نالے قرآن چاہی بڑے آسی اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے محسن آواز سے تو تاہی پرد کے وے نہ نالے نہ میں رحمت بڑی کرنا نالے دو زگج پہ کام دین دے ہیں اللہ فرمائے دی نے جا تمہیں جنت جتور جا کوئی آئے تھے صحیح مالک دے بوئے دے ہوتے کوئی منگے تھے صحیح آکے حضرت عمر رضی اللہ تو نے ویکھے نہیں کہ بندہ بارہ ہی دعا پہ کرے یا اللہ بارش پاہ دے بارش پاہ دے دو تندر مانگ دا رہا دعا ایک دن ہے زمر دا تیان پہ آکے حضرت عمر فرمائے دینے کی مانگنا روزے تھے آکے بیعت اللہ اندھا دی بارہ ہی دعا تو پھر اندھا پہن دی نہیں حضرت عمر فرمائے دینے یہ شامن بارش نان پہی تو تیری منلہ تو بڑھ دینی ہے یا تیری منلہ تو بڑھ دینی ہے حضرت عمر کہا کہ ٹھول کے ہوں سجدے پہ آگیا کہ نہیں یا اللہ کے ہوں میری تونلوا نہیں روپے آ بارش برسن لگ پہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ آئے نا فرمایا ہاں بھئی کہندا بہ گئی یہ بارہ یہ تو ہوں تونلوا دینی کہنے کہ لانے نہیں سی تنہوں کیا سی ایک اور یہ دلو اپنے رب کلو مانگ کے ویخ یہ جلدی کوئی نہیں سوندہ جنی جلدی رب سوندہ اس سے وہاں سے بابا جی وارشاہ نے کہا ہے نا رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں ہو جاگ دا کوئی بیکار رہتی ایک جاگ دا چور جو سن ہوتے جو دجا جاگ دا رب دا طلب غار رہتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دجا جاگ دا سخت بیمار رہتی وارشاہ میاں جو سارے سو جاندے ایک کوئی جاگ دا پروردی غار رہتی انجلہ کا ریا عطرہ نکل جاندہ بندیرہ اوہ جی کٹھے کر کے دیو اللہ مہادی خدم چپ کر کے ریا کرو ایک کدھا مولوی طرح ہوں تھا تو بھی کٹ شاڑ دے اللہ میرے پائیدی محبت قبول فرمائے توجہو میرے اللہ ہی جاگ دا اوہ بیٹ جا میرا بکتا این دیروں ساگ ڈار نو اکٹھے کری جا دوں توجہو میرے والا کوئی منگے سنو ذرا میں تو رہے کدیس سنانا چاہنا کہ اللہ کیڑے ایمان والے تو اللہ کنہ پیار کر دا پھر میں بات آگے چلانا فرمایا جنتی جانگی نا جنت اندر جانا ہے ایڈی ٹیلی انشاءاللہ نا تو ہاں ڈسکیلہ پول نہیں ٹپنا جانا ہے نا جنت انشاءاللہ جنہیں جنہیں جانا ہے ذرا سجا تو چکو مجھے دہ دہ دار کرا ماشاءاللہ لوجی رانہ صاحب عمران صاحب ذرا توجہو کرنا توجہو میرے والا فرمایا جنتی جنت اندر جانگے اللہ جنتی یا دیا ایک سو وی صفحہ بنائے گا کنیا ایک سو وی صفحہ بنائے گا اسی ابا کہا کہ یا رسول اللہ ایک سو وی صفحہ جو کڑے کڑے لوگوں ان کے فرمایا سارے نبی یہاں دیا امتہ ان کے سارے ہی ہوں ان کے ایک سو ابھی کہنا کہا یا رسول اللہ تو اسی آخری نبی تو آنو تے جگہ تھوڑی جی ملے گی میرے پاک پیغمبر مسکرہ پہ اکھانچ آنسو آگے فرمایا تو انو پتہ ہی نہیں اللہ میری امتنا کینا پیار کرد اے حدیث سون کے ایک بندہ آگلے دے انہیں مسئلہ کہہ رہے حدیث قبول کیتا ہے گجران لے اوہی ان جی پیسے سوٹن دیا ہی مجمہ پڑا آن دے وہ پیسے سوٹی جانا جو میں پائی نہیں میرے تو سوٹن ہے بھائی ان جی سنیے ذرا ایک سو وی صفہ سونے تو یہ آخری نبی ہو لو جو تو اڑا ایمان تازہ ہے نا تے سجا آتے چوکے بلکہ دو میں آتے چوکے سبحان اللہ کیا جب لو کالس اللہ فرمایا چالی صفہ سارے نبیاں دے انا دی امت دیا ہوں گیا اسی صفہ کلے محمد دی امت دیا ہوں گیا کنہ اللہ پیار کر دے اپنے محبوب دی امت دینا انا ایمان والے اللہ ایک سعودہ کر رہے ہیں استقامت صبر کدا نام ہے اور اللہ سعودہ کی کر رہے ہیں بغیر تمہی تو میں بات اکیچلا ہوا سنیے ذرا قرآن سنے آ جائے تے کی اکن ہے ایدر میرے آگر میرے آگر تو میں بکھنا ذرا کی اکن ہے سبحان اللہ ہم جا صدیقی صاحبی دسی ہے اور میں بھی دسا لگا رانا عمران صاحب حدیث سننا لیے فرمایا جڑا بندہ ایک وری سبحان اللہ کے اندہ میں صادقہ لکرہ لگا ایک وری سبحان اللہ کے اندہ اللہ جنت دے اندر او دیدنا دا تازیاں خجوران دا درخت لا دے اندہ لاؤ ایک لگ گیا جائے سبحان اللہ دو لگ گیا جائے سبحان اللہ میں چوپکار جنہوں دید درخت ہی لوائی جو پھر تازیاں خجوران دا درخت اروس خجور دے بارے نا کاری محمد یاسین بلوی صاحب حفیظہ اللہ فرما دے نے نا او میرے بھراو دو دنہ لچٹی ہو سی تے شاید انہ لو مٹھی ہو سی تے مکہ انہ لو نرم ہو سی تے زبان تے رکھ سو تے ٹھےڑے ویچ اے جی جاسی جو میں موٹر میں تے ڈیو ہو جاسی سبحان اللہ اے درخت کو دو لگ دا جو دو بندہ ایک وری خلوص نہ کہن دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے میری تقریب تو ہم بڑیاں اچھوٹے ہم بچیاں نہیں بولنا تو سا سبحان اللہ کہنی انہوں نے اللہ کنہ انہوں مخاطب کر رہے ہیں سنیے ذرا امان والے کونے سنیے ذرا آواز ہون دیے مالا فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا سونہ سیٹو گئے تھوڑی آواز کھول دے حضرت بس بھی کرے تھی رکھنا ماشاءاللہ اللہ میرے بیروں جزائے خیر دے ساکی واقعی ساکی وکمال کر چڑھئے سنیے ذرا میں انشاءاللہ تو ہم قرآن سنانا چاہنا توجہ کرنا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن استعین بسبر والسلام اینہ اللہ محصہ بری اللہ فرمان دینے ایمیریا سونیا محبوبا اینہ جنہ کلمہ پڑیا ایمان لینہ اللہ زینہ آمن استعین بسبر والسلام اینہ نو کہہ دیو رب نال سودا کر لو اللہ دے کولو مدر منگیا کرو بس سبر والسلام پہلو سبر کر کے والس نماز پڑھ کے اینہ دو چیز دینا مدر منگیا کرو اگر بیٹا نہیں تے مدر رب کولو منگ نہیں اگر بیٹی نہیں تے اللہ کولو منگ نہیں اگر رزق نہیں اللہ کولو منگ لائے تیا پتر دین والا میرا اللہ بیٹیاں بیٹے دین والا میرا اللہ آ کوئی نہیں شادی نے چار پنچ مہین گزرے نے بیہ کے پروگرام بنا لے رب نے اولاد دینی نہیں اللہ دے ولیدی کبر تے چلے جائیے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ فرما دین اللہ ملک السماوات وال عرض یا یا بولے مئی شاہ اناسا و یا بولے مئی شاہ الزکور اعوی زوی جہم زکران و اناسا و یا جوال مئی شاہ و اکیما انہو علیم القدی قرآن سنتی آنا تے ترجمہ سنتی لہ لہ جاؤ لیللہ ملک السماوات وال عرض توجہ میرے ملک اللہ زمین سمال دا مال کے یا خلق ما یا شاہ جنہو اللہ چاہے توجہ میرے ملک راج چھڑ دے راج راج کوئی گال چھڑ دو توجہ میرے ملک یا خلق ما یا شاہ یا بولے مئی شاہ انا سن اللہ جنہو چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے یا بولے مئی شاہ الز ذکور جنہو اللہ چاہے اللہ بیٹے عطا کر دے وے آؤ یو زبی جو خم زکران و انا سا اللہ تیا پتر ملا کے دے جنہو اللہ چاہے نا بیٹی دے نا بیٹا دے انہو علیم القدیر چھڑ دے او بندی چھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کھول لے فلانا دے ایس کتاب جو تر والے دی کا سمجھے اللہ تو علاوہ نہ کتی دے سکھدے نہ کپتر دے سکھدے چھڑ دے او بندی چھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کھول نے تیان دے پت دے او صدی رضا کو جو بھی نہ دے انہو کون پوچھے گا فا میں لک ہن جو آن دے مو تی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کھول نے اور اگلی گل مولا بڑی پیاری کار کے فرمان دے نے اور چڑی تے مولے بھی سنگھار رب نے مورا اتے رنگ کی میں چاڑ رب نے کوئل نے سنائے مٹھے مٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کھول نے اختیار کھول دون شہی دون شہی دعا کرو کس ہلا پتر شہی نہ ہو دون شہی ایک اٹھ لے سامنے پہن دو گئی پیسے انہیں پوک بھی لگی ہے نشا بھی توڑے یہاں نشا کھار لے تو یہاں پھر روٹی کھا لے تو نشا کی کرنا نشا کریے کہ روٹی کھائیے تو دجا پتا کی انہیں انہیں نشا دا پروگرام بنا روٹی دی زمیداری ہونے چکی رانہ صاحب انہیں نشا دی زمیداری نہیں چکی نشا دا انتظام کر دے سکتا وہ ایک کیا جا کے نشا لے نشا کر دو میں ٹون کے پہنے ہوتے دو میں ڈکین ایک بندہ آیا انہیں کہ جی کلو کڑھائی گوشت بنا دیو پانچ روٹیاں پیہ کر دیو رہا تھا پیہ کر دیو پیسے بیل پنو آگے انہوں آگے پرچی دیتی وہ پیک کرن دیا کرو فون آیا انہا کہا گلے میں مان ٹور گئے روٹی آگے آیا وہ انہوں میں واپس کرتا چنگا لگ رہا ہے کہ انہوں دو جانے پینا اشا پر کھول گئے را دیو نالے بوٹیاں کھان دے نالے کھان سنا دین دے آگے نہیں مانگے دے کھولے کھولو روٹے رنگ کی چڑے رب نے کوئے نے سنا مٹھے مٹھے بولنے سارے اکھتیار میرے اللہ کھولنے اور اگلی گل بڑی پیاری کر دیتی فرمان دے نے بندے یا تو رب نالو نات توڑے آ جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ اکھا ویچ جڑے مٹی گول گول نے سارے اکھتیار میرے اللہ کھولنے ادھرات گل سنوالی بیٹے بھی اللہ دم بیٹیاں بھی اللہ دم دے قرآن علال کر رہے ہیں اللہ زین آمن استعین بی صبر و صلاح ان اللہ محص بی ری اللہ فرمام دے لے جڑائے نہ دو چیز نہ مدر منگے گا میں انہوں انہوں دے آنگا جو منگے گا دے دے آنگا جو نعمی منگے گا بین منگیاں دے آنگا اور قرآن دخلہ مقام سنیا جی ذرا آواز ہم دی والا نا بلو اللہ کم بی شئی من من الخوف والجو ونقس من الاموال والعنفس والسمرار وبشر الصور برئیم اللذین اذا اسابتهم مصیبا قَعَلُوا إِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِ اُو اللہ فرمان دے لے تو انوازم آیا جائے گا جنہ لوکہ نے کلمہ پڑھ لیا اپنی زبان بھی چوکیا دیتا لا الہ اچھی بولو لا الہ آن دے لے بابی کلمہ نہیں پڑھ دے ایک اے لے کلمہ نہیں ہوں دا پڑھو اللہ اچھی پڑھو جنہوں ہوں دا پڑھو اللہ الہ اللہ ارشاوال یا رب اللہ دیرہ دا ٹیم اللہ تحجد دا ٹیم شروع ہو گیا اللہ سفید مضاب سفید داڑیا والے بزرگ بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں اللہ تیلو تیری عزت دا واسطہ اچھنے تیرے بوویتے کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ مر لگیا انہ سارے انوے کلمہ نصیب فرما دے بھی پڑھو اللہ الہ اللہ اور میں پھر لال ایوی گل کیوں نہ کہہ دے اپنے ایک ساتھی دی گل پوری کر دے اللہ کو انہیں جڑا الال کر رہے ہیں آجا مانگ لے جو کو جان لائے تیرا رب ہاں کیوں شرمان آئے بوغے گہران دے کیوں تو جان آئے پڑھو اللہ الہ خونج پہنچے ذرا پڑھو اللہ الہ اللہ اور میرا رب اعلان کر یا سنو میرے ملن لگ دا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بوغے چوکی دار بھی کوئی بٹھ آیا نہیں پڑھو اللہ پڑھو اللہ مر رہے رسیم کرے گا پڑھو اللہ الہ اللہ پڑھو اللہ 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 کلمہ پڑھ دے رہا کرو اور سنو جڑی گھل کرنا چانا اللہ فرمان دے لیں جنہ کلمہ پڑھ ہے انہ لوں میں عزب آمان گا او نو میں استقامت کدھا نہ آئے ان اللہ دینا کالو ربون اللہ جنہ کہا دیتا راب ساڈا اچھی بولو آ نہیں راب نو راب مان لیا تنالی بھی کہا دیتا لیا یار ممال دان آتے بڑی ڈوبی یو ہتار جائے گی ایک دا نہیں جدا نا یار بابا لیں دا رہے سبان اللہ پیر علی رحمت اللہ اللہ کو مانگ دے رہے بیت اللہ دے ولی نے ایس کتاب جو اتار نو دی قسم میں سوال لکھ نبی رب کو مانگ دے رہے سبان اللہ سنیے ذرا اللہ زمارے نے ان اللہ زمارے رب اللہ سبان تلے پہ گئے ہوں سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ تو جو کرے ان اللہ زمارے رب اللہ سم مستقام تتنزل علیہ مل 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 اللہ جنہ کیا دیتا رب سڑا اللہ پھر او نہ تے مصیبت آئیاں میاں او نہ تے تنگیاں آئیاں او نہ تے تکلیفہ آئیاں او کی ہم دے رہے اللہ جان جان دیے جائے پر ایمان نہ جائے آوے کھو نہ جڑی گل میں سنا لگا جگہ دے پیر علی سلام دی کو غلام میرے پاک پیغمبر علی سلام دا کلمہ پڑھے ابو جال دی لون دی ابو جال دے دم متعذرین والی ان ایک دن قرآن سن لیا اید نام حضرت زنی رضی اللہ تعال ان جدو این کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن دے بعد قرآن سن لی قرآن دا کیڑا مقام سن لیا وما تشا او نا اللہ ایشا اللہ رب العالم اید مال اے جو جگ چاہے او رئی ہند جو عرش والا رب چاہے او ہند بولو جو جگ چاہے او اچھی بولو جیدائی مان جو جگ چاہے او نہیں ہند او ہند اچھی بولو جو رب چاہے او ہند توجہ کر نظر جگ گاند پیر علی سلام نے اعلان کی تا انہیں قرآن سن لیا ابو جال نو پتا لگا ابو جال کہن لگا نی زنیرہ منو ایت گل دا سنا منو پتا لگا تو اعلان کر رہی جو رب چاہے او ہند بولو جو رب چاہے ہند بلکل میں آمین دل آل تے اترن والا قرآن سن لیا اندہ میری صدا مہ جان لی میری تن تغی دا پتا کہہ لگی تو صدا تو شروع کر دے میں ایک ہوئی غلق آنگی آئی اشاء اللہ جو رب چاہے او ہند جو جگ چاہے او نی ہند اور جگ گان دے بیر علی سلام دا قرآن پتر میں تن ہوگی بھائی آپ پتر کی ہوگی کچھ ہوگی مولوی پہن کیسے رو پاچھ دے بھائی بیٹ جتو کرتے میرے تو قرآن سنو اللہ دی قسم لپ پہن دی کوئی لوڑ نہیں میرے صرف تو اڈی توجہ دی لوڑ میری دے دعائی اللہ جنہ میں قرآن گھڑی کوئی نہ ملے آج افتاز کہہ لگا میں دس وج پہنچ لیں چارہ پریشان میٹا دی میرے میرے کو للہ آج این کوش نہیں کہنا میں پہلی ورہ آیا تے قرآن سنو آگے جانے توجہ کرنا دی بیٹھ جا میرے پتر بیٹھ جاتا لے لیلان کر دی بیٹھ جو کرنا دی آج 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 تو حضور میرا لگا نارے گھرے ماری ہوندھ ہاں ہٹ ٹیران ہوتھ تو جو میرا مرد دی آج ابو جان سامنے کھڑیا کی تا آج 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 تینوں میریا سزا واندھ پتہ کہ لگیا تیریا سزا واندھ آج کہ جڑی رب نے جنت وخائی او دے وال وے کھا ویچ جنت آج 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 تو اڈی تو جو میرے والدانا جگاندے پیر علی السلام نے اتے قرآن سن لیا اترن والا ان نے زنیرہ دیا لطا بند تیا گئیا تو جو میرے وال باوا بند تیا گئیا تین دن تک انے کئی دی رکھے آندہ نہیں زنیرہ ہوندہ سنا آندہ یہ ایشا اللہ جو جگ چاہے اونی ہوندہ تو سی میرے نال ملکے بولو اوہ ہوندہ جو عرشا والا رب چامدہ جو اللہ چامدہ ایک ہوئی پیغام بابا جی آدم دے کے گئے ایک ہوئی پیغام جناب نو دے کے گئے ایک ہوئی پیغام اسی ہزار نبیاں دے بار جناب خلیل الرحمان دے کے گئے ایک ہوئی پیغام آمینہ دے لال نے دیتا یا ایوہ النبی حسبق اللہ ومن التباق من المؤمنین ایک ہوئی گل میرے پیغام بر نے کہیے اینج کر کے ابو جال نے وکھے تین دن گزر گئے نے انہوں تس تو ماں سنی ہوئی انہیں دو سیخہ موائیاں مگوا کے بالدی آکے دے اندر رکھ دے ہوں گا جا دو سیخہ لالو جمدیانے سیخہ لے کے ہوں گا آکے کہیں دے سنیارا دس تیرا عقیدہ کیے اندی اے آئی اشاء اللہ اوہوئی گلے جو اللہ چاندہ ہوں گا اے ظالم اگے بدی ہے انہیں دو میں سیخہ پڑی آنے اما جی زنیارا دیا اکھا میں جو پھیر دیم دے اکھاں دے ڈیلے بار آگے کھوم دے فوارے چل پے تین دے زنیارا ہور تیرا کیا کی دے اندی اے آئی اشاء اللہ جو اللہ چاہے ہوں گا اندہ میں تیری ام اکھا کر دی تیانے تیری اکھاں دے ڈیلے بار آگے تو اپنے ربنوں کو تینوں اکھاں واپس کر دے اما جی زنیارا دو میں ہتھرہ کلم دیا نے اندی آنے ارشا والے ربا اگر میرے جسم دا کی مہمی کر دی تا جم دا اللہ میں کدھی سوال نہ کر دی اللہ جی دو اکھاں نہ دی تیا تیری تو ہی تے اللہ آنچا جائے گی آواز ہم دی اسمان تو زنیارا ہاتھ پیچھے کرنا میں تیلوں دو میں اکھاں اتا فرما دی تیا نے دو میں اکھاں دے دی تیا گئی آنے اور سیرت نگار لکھ دے نے اے زنیارا نے بڑی لومی عمر پائیے سو تو تے عمر پائیے جس سے ویچ کمزوری آگئی ہے پر جڑیا اللہ نے اکھاں دی تیا نے آخر تک اکھاں دی بینائی دے اندر اللہ نے فرق نہیں آن دی تا اکھاں دی بینائی دے ڈاٹ کے ویکھو اکھاں دے بینائی دے تو انو پتا لگے اللہ پہ نے بندے دی کیویں فازد کر دے مگتے بن جوس راب دے وہ دے بووے دے آکے کیا کرو اللہ میرا تیرے لفظ ہے ہی کوئی نہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ بیعت اللہ دے سینچو بیٹھے نے غیب چو آواز ہے یہ کبندے رہ نہ لے کے اللہ فرما دے نکل جاؤ میرے کرو میں تیرے ان راضا نکل جاؤ میرے کارویچو ٹین ورہ آواز آئی وہ اتھے بیٹھا امام صاحب آن دی تیرا نہ لے کے آواز آن دی نکل جاؤ امام صاحب انہوں پوچھو یہ سبوے تلاوے میں انہوں ہورکبوہ یہ ہاں مکتے جاؤں میرا اس تلاوے تھی ہے آئی کوئی نہیں یا تے ملکبوہ وہاں جدو تیرے تو علاوہ بوہ ہی کوئی نہیں دروازہ ہی کوئی نہیں تے ملکبوہ میں تیرے بوہ چھڑکے جامعہ تے جامعہ کی تھے اور جنہا رب واس سے محبت کی تھی ہے اللہ دی توحید نال خدا دی قسم رب نے انہوں دنیا جو بھی کارڈا نہیں لگن دی تھی آخر جو بھی کارڈا نہیں لگن دی تھی منہوں نے کہا دیسی آ دے ہی ماں تو انہوں سنا کے تو اڑا ایمان تازہ کرا نبی پاک فرما دے نے نا جیڑا بندہ توحیدہ لے پاس سے آ جان دے عقیدہ بنا لیں دے اب اما جو میں سلمہ فرما دی ہیں نبی پاک دی باری میرے کارسی تے آپ سوتے اٹھے نا تے قدی مسکران تے قدی رو اللہ پہنے رسول اللہ صاحب گالے سننا لیجئے یارسول اللہ خیار ہے آپ فرما دینا اللہ نے کوئی خواب وہائی ہے جدی من التبیر دی سمجھ نہیں آرہی یارسول اللہ کی وہائی خواب فرمایا میں ویکی ہے ابو جال دے کار جنہ دی خجوروں کو پئی ہیں کنے کار سورے پریشان ہوئے ہیں ابو جال اسلام دا دشمن آقا قرآن دا دشمن تو اٹھاوی دشمن ہے جگہ دے بیر علیہ السلام فرما دے اے اشاہ اے امید سلمہ تینوں پتہ میری خواب غلط نہیں ہوں دی اللہ دی طرف ہوئی ہوں دی وانا جمع ایزا ہوا پھر کہو سبحان اللہ وانا جمع ایزا قرآن جے قرآن وانا جمع ایزا ہوا ما ازل لساہبکم وما غوا وما اینتی کونی الحوا انہوو اللہ وغیویوہا اور ایدہ ترجمہ پنجابی دندر کر دے دل نبی دے پیار کو لو راجدہ ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں پڑھنا ہم واقعا سبحان اللہ نبی پاگدہ چہرہ ویڈ دے رین دے دے دیلنی سی راجدہ میں پچھلے سال انہ دن آج آج کنی طریق ہے دو فروری میں انہ دن آج فروری دی سات طریق تھا مکہ تو مدینہ گیا سا پچھلے سال میں فروری مدینہ بیٹھا سا اللہ دی قسم روزے دے کول جا کے بی جی دا ہی تو اٹھو نو دیلی نہیں سی کر دا روزے دے کول تو میں کہنا آقا دیگر نہیں سوچا تو پیغمہ میں کہا اہمہ ہی لوگوں آئی حلیمانہ تذکرہ کر دے حلیمانہ دی محبت ہوئی عجیب سی اور میں نے گالی یاد آئی مولانا محمد شریف صاحب الابادی رحمت اللہ علیہ کیا مولی شریف صاحب دی محبت سی وہ نے ایک تقریر جی گالے سنائی کہنے لگے میں تائف اندر گیا اور الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم میں عمرہ کرنا گیا نا جرو اے تقریبا مکہ تو پونے دو سو کلو میٹر تھے امہ جی حلیمان دا کار ہے پونے دو سو کلو میٹر میں اوک کار بھی بے کے آیا امہ جی دا کار نا او تھے بے کہ میں مولانا مندور صاحب مولانا مانتور مانسو مانی صاحب دیگر اللہ محبت نال صاحب تے اتھے میں جاک ایک غل سوچیں اوہ مولانا شریف صاحب بھی منو کالی یاد آئی کہنے لگے تائف اندر میں ایک دوست دے کور رات رہا ایک مونڈا ازان دے رہے ہیں مسجد دے اندر اشاہ دی جو جو لفظ بولدہ جاندہ ہے نا تے دل کھوپ دے جاندے اندر نے میری اکھا جاند سو آگیا ہائی صاحب کہنے لگے میں اٹھے آتے میں انہوں کیا پرے دوست دوں میں کہا یا رہا ہمیں موزنو ملنا چاہنا اوہ جمل آدھے نیا ایتھے ملے دا کہنے لگے میں انہوں جاکے ملیا تائف دی مچزان تو باد میں ملیا نا رنگ اوہ دا گدمی دیا تے لباس پایا ہے تے وکھ انہوں بھی مڑے کاردہ لگے میں کہا پتر تیڑا کڑے خاندانہ تالکے کہنے لگا جی میرا حلیمہ سادیہ دے خاندانہ تالکے حلیمہ سادیہ دے خاندانہ تُو میرے نبی نو سینے لائے رب نے تیرے خاندان چو اپنے نبی دے موزن پیدا کر دی تے اللہ اکبر اللہ اتنی محبت درک کر کے وے کو دلو اللہ دی قسم انقلاب آجے گا اما جو میں سلمان کی دے سونیا خواب کیسی ہے سنو ذرا جگاندے پیر علیہ السلام فرمان دے لیں ابو جال دے کر جننا دی خجوروں کو پہئیے تے تبیر دی سمجھ میں لوں بھی نہیں آ رہی مکہ فتح ہویا نا تے ابو جال دا پتر چودری اکرما اگے لکے دوڑے آ درکے دوڑے آ تے دوڑا دوڑا جا کے کشتی ربیا گیا کشتی ٹور پہی دڑا دیتی گئیے چودری دا پترے رستے دے اندر کشتی ٹولن لگ پہی لاد مناد اُززہ بنواز ماردہ تے بیڑی آل اکملہ کھا لگائے کرما جننا نو تُو بیہ بلانا کننا نو بیہ بلانا ہے آندہ میں اپنے علاوانوں کہنے لگائے تے کسے کم نہیں ہونا آندہ پھر کنے کم ہونا آندہ ایتے کم ہونا تے محمد سچے رب لے کم ہونا ہے سن لو سن لو کنے کم ہونا آندہ اے ارشاں والی ربا جے ایتے تُو کم ہونا ہے اللہ ملو تو باہر لے جا میں صدہ جا کے تیرے نبی دا کلمہ پڑھا گا ابو جالدہ پتر اکرما انہیں صدہ میرے مصطفیٰ کو لائیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آقا فرمان دے لیمی سلمان ایک خواب دی سمجھا گئیا ویخ لیپ پیو ساڑا دشمن ہے پتروں اللہ نے محمدہ سے ابھی بنا دیتا ہے کیونکہ انہیں بھی کہہ دیتا ہے اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ رَبْ سَادْا اللَّهِ ایک وَرِی تو سیوی کیا جو میرے نال ملکے کیا جو اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ اِنَّ اللَّذِينَ قَالَوا رَبُّونَ اللَّهِ جِنَّا جِنَّا قَالْمَا بَدھے حَدْرَتِ سُمَئِئَا دے جِسُمْ دے دو ٹُکْرے کار دی تے گئے اُنَّا قَالْمَا نَئِ چَدْتِهَا حَدْرَتِ عَيُوبَ الْإِسْلَمْ دے مَارِيا چَرَئے اُنَّا قَالْمَا نَا چَدْتِهَا حَدْرَتِ یونَسْ پیغَمْدَر مچھلی دے پیٹ اندر بھی یہ ہوئی کلمہ پکار دے رہے اور آو نا میرا دل کر دے جمدیا جمدیا میں توڑی ملاقات ادھنا کرا ہوا جنوں بلال ہم دینے دے میرے نبی دا غلام تے موزن ہم دینے حضرت بلال ایک وری کہہ دے ہو بولو رضی اللہ تعالی جگہ دے پیر مکہوں نکلے تے پاڑیے لاکے جا رہے نے ابو بکر نال نے آمر بن فیرہ نال نے آپ نے بکیا کالے رنگ دا نوجوان کھڑا ہے آپ فرماندین نے تیرا نہ کی ہے اندر جی بلال بن روبا بلال بن روبا ماں وی غلام پیو وی غلام دادا وی غلام حپشی و نسل پیر موٹے زبان چتری آپ فرماندین نے پوکھ لگی دو دو پیان اندر جی نا جی کوئی بکری بھی انجدی نہیں جنوں میں بغیر مالک دی اجازت ہو ایتاک چوکے بیٹھیا ہوئے بلال کل میں تو پہلا بھی ویخلو کڑا اماندار ہے آپ فرمان دے لیں پھر اندہ میں نے چون دی اجازت نہیں تے آقا مسکرا کے فرمان دے لیں او بکری لے آ جڑی دو د دیندی نہیں جڑی دو دے کچھ ہی بولو دو دے یہ میرا پییر ہے آج دا پیر اندہ نہ بکری لابدی نہ نہ ہو لابدے اجو بے لو پیر پیرا پا جانے لیں نہ گان لابدی ہے نہ مڑنے نیمان لابدی ہے اس ہڈا پہ ہی رہے آپ فرما دیں اوہ بکری لیا جڑی دو 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 حضرت بلال نے پھول پھول کین ایک مڑی جی لیسی جی لیندی آلالو جی ابو بکر وے کہنے نے سونے اینے کی دینے اینے کی دینے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری دی کرنے دی آتا پھیرے آسمان تو واضحی بکری ہے اگ یہ تیریہ نسبتاں امیہ والسر اگ تیریہ نسبتاں محمد والے ایک مڑی درود پڑھ دیو یار بولو ایک مڑی فیر پڑھو میں تا جانا چلا میں لگتا تھوڑا تھوڑا جاتے بھی مانتا تازہ کر دیا بولو کر دیا سونے نبی دا سونائینا مجید وچ دو میم واقعی نبی پاک دے دیوانے ہو ماشاءاللہ 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 سونے نبی دا سونائینا مجید وچ اونج ہے تین جے جے بکھو نا کرامر دلے آزنا ہے تین جے اگلے دین جے آ سید سبتین شاہ نکوی صاحب اونج نے کیا ہے اوہا کیا تن میں بکھیا ہے اہا تین نہیں پڑھ لو سونے نبی دا سونائینا مجید وچ اوچھی بولو جید وچ تین میمہ اسی پڑی درود و سلام جید وچ تین میمہ سلاللہ چانگت ہوگئے نا اوڑا لی بستی یہ اللہ پاک کروڑا رحمتہ ناظر کرے حفظ عبدالعلی میں یزدانی صاحب جوتے ہیں رحمت اللہ علیہ دا میرے نال پروگرام زی تو اوہ تو سپیکر باندھو میں گیا تھے لوگ بھی چڑے درک دیو درک دیو تو حفظ عبدالعفی یزدانی صاحب یہ کمرے بیٹھے اور میں کی گالے انہیں کہا انہیں پبندی ہے تو میں کہا فیر کی ہو گیا میں کہا اوہ سپیکرانے پبندی ساڑھے نے جال دیں انہیں پبندی کوئی نہیں میں آتے خطبہ پڑھیا اور بارا فان اللہ کا ذکر عید پڑھی عید پڑھ کے میں اینات شروع کر دیتی میں کہا بکھاں گا سپیکر کی میں نہیں چلتا پولیس آلہ کھلوتا ایس ایچو کھلوتا سی ایس ایچو دل جا گالبہ آ دیتی کہا باپی نبی انہوں نہیں من دے میں کہا تنہوں پتہ ہی نہیں جنازی ماننے ہاں کوئی بھی نہیں من دا میں جی شروع کر دیتا سونے نبی دا سونائی نام جی دے ویچ دو میمت دو پڑھی دو میمہ تو جو تو جو اسی پڑھی درو دو سلا جی دے ویچ دو میمہ مکہ ویچ سورج چمک دہ آیا آکے سارے جگنوں جگایا شیر کو بی دتنوں جاڑتو مکایا شیر کو بی دتنوں جاڑتو مکایا ایتا ذکر خدا سریا مجی دے ویچ دو میمہ آو جو پڑھو سل اللہ ہو اچھی پڑھو جو 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 ایمان ہے سل اللہ ہو رب دیو جو تے لانا جے جڑا سرکار تے درود نہیں پڑھ دا بولو جو سل اللہ ہو علیہ وسلم دعیا حلیمہ کل ساریا آیا آکے سب نے گل سنائیا اسیہیں سنوں ویکھنے آیا اسیہیں سنوں ویکھنے آیا اندا ذکر جدا صبح شام جد ویچ دو میمہ آج اگلا مصرہ پڑھے آیا نا اگلا مصرہ سارے نام نبی دے سونے تو چی کا وہ پھر بولو سارے نام نبی دے سونے ایک دوجہ تو ود من مونے سارے ہشرنو سوال اونے سارے ہشرنو سوال اونے پینے او دیا تو اوزے کو سر جا مجید ویچ دو میمہ وہ ایسا چو میرے کول آ گیا کٹ گنا ذا ارپی یہ دا نوٹ اندا دوبارہ پڑھو میں کہا اپنا ذا ارپیہ واپس لائے جائے میں انہوں لگ دا ریشہ بہت دا اندا اللہ دی قسم بھی آج اتنہ ہاں ملی اے آج ملی ہے میں کہا فیر ٹھیک گرہ لے آ دوبارہ پڑھے آ فیر آکے بھائے گا کول تیرے ہون لگ پی آ اندا ایک بری فیر پڑھو میں کہا میں نہیں پڑھنے کہند ہو کیوں میں کہا سپیکر تھے ببندی انہوں نے میرے تھے ببندی ہے اندا چلا لو چلا لو سپیکر چلائے تو جا کے نا سامنے میرے بگا کرسی دوتے تو جنہوں نے اگلا بھی سرا پڑھے آنا لکھا نبی نے جگتے آئے خوچی کہو خوچی کہو خوچی کہو سبحان اللہ کہو لکھا نبی نے جگتے آئے رب نے وکھرے رتبے آتائے ساڑے نبی رب کول بلائے ساڑے نبی رب کول بلائے سونا بلے یا سونا بلے یا سونا بلے یا وی آئی پی میں ہمان جی دویت دو میمان آکے میرے سینے لگیا تغریر کر دیں کہہ لگا ہے میں نے مولوین پلے کھنے پایا آج جو پتا لگا ہے کہ رسول اللہ دی شان و عبیدی زبان جو سونے کے وے کو اللہ دی قسم ساڑا اسی اتاج تک یا عبادت او دی کیتی ہے اتاج مدینے والے دی کیتی ہے اسا تے تجاب منیاں ہی کوئی نہیں اور ایس کتاب جو تاروالے دی قسم جیڑا ولیاں دا ملکرے میں انو مسلمان ہی نہیں منگا جیڑا اولیاء اور رحمان ہوں دا ملکرے اور کافرے پر میں بھی کہے نا ولی انو منو جو میں تیک اللہ عمر سے ہم کہہ رہے سانا کہ جیڑا چیرہ وے کہا ولی اللہ یاد آوے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ انو کے انہیں آگے کیا نا نال دے پینڈا اللہ دا ولی آیا ولی آیا آج انہیں اللہ دے ولی زیارت کرنا صحابہ آؤ چلیے آپ انہیں مقدر لے گا ٹور گئے تے جان دیں جو میں نہیں بیٹھا ان جو ولو ولی بیٹھا ہی ولی نہیں ولو ولی ہیں او جو لو حضرت سلطان بہو پہنچے نا تو انہیں قبلے والا مو کر کے تھکے آ حضرت سلطان بہو فرما دے ہیں انہوں ولی آن دے ہو جنہوں وہ قبلے دا بھی احترام کوئی نہیں اے ولی ہے ولی تے او ہندہ ہے جنہا سنت اپا باندھ ہو گئے لیکن لوکان دا جو میار کی جنہیں وہ ڈاٹا لگا جو پایا ہے ہاں جی تصمیہ پائیاں سیرت سوا پائیے اے ولی ہے ہاں جی اسی بتیرہ ڈاکنے ہیں مرجو نائنن منو نامنو او دو پتہ لگتا ہے جنہا ایک جی کٹے ہوں دا جو ودیہ ہوں دا ہے ہاں جو لے کر آئے پیل دا ہے ولی کونے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی رابد ولی جنہاں ولی ملیا قرآن نے ولی کیا ہے جنہاں ساری زندگی عقیدہ توحید تے گزار دیتی اللہ اور جانے نہیں اے پتر جی داتا صاحب نے دیتا ہے قدی انصاف کریا کرو خدا دی قسم عقیدہ توحید ولی وکیا کرو پیر علی جو علی رحمت اللہ علیہ نے چار شادیاں کیتی ہیں چار کنیاں جنہاں داتا صاحب آن دے پہلی شادی کیتی اولاد نہیں پھر انہاں لادے ولی دجی کیتی پھر تجی کیتی پھر چوتھی کیتی امانہ دسو جنہاں چار بیویاں چو اولاد اصل نہیں ہوئی زندگی دے اندر فوتوں تو با جڑا کبر تے آکے مانگے انہوں دے ساکے دینے اور بے لو ناں تمہاں کڑا مارے آجے داتا صاحب جنہاں دینے حالا داتا ہندی زباندہ لفظ ہے انہوں داتا رکھیے نہ کیتا ہے داتا نیمہ کر دیتا ہے میں ٹراب پولوچہ کر دیتا ہے اے ناں دی محبت رانا صاحب ایک بندہ سی او دا بیان اسی ہندہ انہوں کسی نے آکیا بھی تو داتا صاحب دیکھ دے تے جا کے کہا یا اللہ منہ بڑی دے یا اللہ منہ بیوی چاہی دی یا اللہ منہ بیوی چاہی دی دعا کر جا کے او چلا گیا انہوں نے کہا نالا پنی امی نو لے رہی تیری امی بھی دعا کر رہے تمہیں دعا کر رہی تے جا کے دعا کر رہتے انہیں پہلو جا کے دیکھ لیا گیا دیتی پھر دعا کر رہا پھر آ بھی تے امی بھی دعا کر دا کر دا کر دا آ کے کبر دے کوڑ ٹور گیا او تے ڈھک پہ آ واپس آیا را شہنہ تھی او تین دن پھر دا رہا امی نو لبی امی نو لبی حساب تے تیسرے دن کھلو کہندہ ہے وعد آتا تیری خدائی اپنی لبی کو نہیں اب بیدی بھی گوائی ہے ہے نہیں جدو عقیدہ توحید چھڑ دیئے نا اللہ غیرت بھی کھو لئی دے جی عقیدہ توحید ہوئے آوے جڑی میں بلال دی کل سنا جا لگیا حضرت بلال ایک وری کہہ دیو ہاں کہہ دیو کہہ دیو رضی اللہ تعالی انگو سن ذرا حقہ فرماندنے بکری اگے کار لیسی بکری ایدر میرے والا ویخ رسول اللہ نے برکت والا آتا لیا او آتا جڑا ابو بکر نو لیا صدیق بن گئے عمر نو لیا فروغی آزم بن گئے عثمان نو لیا شرم و حجادہ پیکر بن گئے علی نو لیا فاتح خیبر بن گئے بلال نو لیا موزن مصطفیٰ بن گئے دو دو چویا تے دو دون لگ پیا بلال حیران ہو گیا پرڑا لیا بلال پرڑا دو دنہ پر گیا سر کے جامعہ پرڑے جو دو دو جا رہے ہیں آسمان والو بلال جندر ایمان جا رہے ہیں کلمہ پرڑ لیا امیعہ نو پتا چلے بلال لے کلمہ پرڑ لیا امیعہ کہنے لگا بلال میں کی سوریہ توجہ کریا جے جتے گل مکان لگا آندہ میں نو پتا لگیا دو آمیل آندے لال دا کلمہ پرڑ لیا کہنے لگے بلکل کلمہ پڑیا کوئی شاک نہیں کہنے لگا میریاں صداوہ جان حضرت بلال فرمان دینے تیری آن صداوہ او دو ہی ملو پول گئیاں سن جدر میں آمینا دلال دا وزہادہ چیرہ وکیا سینہ جدر سونے دیا میں دیدار کر کے آیا انہ بلال دے ہوتے ظلم کرنے شروع کر دیتے ہیں ان اللہزی نکالو ربون اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو واب شروع بل جنت اللہ تی کن تم تو ادول حضرت بلال دے ہوتے کدھی بالدے کولیات لٹان دے کدھی گاندی کھن پو آدم دے کدھی جناہ کھن پو گلچ رسیاں پا کے بچے کر سیر دے پھر دے حضرت بلال ہمارا پیر یان تے چل دیا چل دیا گزر ہویا پتا کی دا حضرت عبو بکر صدیق رسی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہویا ابو بکر نے بیکیا بلال نو مار پہ رہی ہے اے تو نکلے سدھے میرے پیغمبر کل چلے جمدے میں اے سونیا محبوبہ بلال نو مار پہ رہی ہے صرف کلمے دی وجہ تو مار پہ رہی ہے آقا فرمان دے نے ابو بکر جا جا کے بلال نو کہا کلمہ حولی پڑ کلمہ حولی پڑ حضرت ابو بکر صدیق آئے بلال آقا فرمان دے نے حولی پڑ آندھے میرے محبوب نو کمی جی حولی پڑنا سی اچھی پڑا دی آتا تھا کہ وہ بھائی آنجی آئے 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 ایک استقامت آقا فرمان دے نے حولی پڑ بلال کی کہند ہے امیانو ظلم بے ظلم سیکر بولے بلال سال وہ تمہارا غلط ہے خیال میں دامن مصطفیٰ کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے مارا تے مارا کھاندہ بلال جھگاندے پیر علی اسرم کو لکھ دن جناب ابو بکرائے میں آقا میرے کلم برداشت نے ہندہ ورمایا جلو بلال ازاد کریں گا میں نو دسی میں حصہ پا دیا گا ایک دن حضرت ابو بکر گزرے بڑی مار پہ رہی ہے آندہ نے امیہ کیوں مارنا ہے آندہ نہیں جو بیکیا جاندہ تو میرے رہا سعودہ کر رہے ہیں آندہ نے مانگ کی مانگ رہے ہیں آندہ ایک کلو سونا لواں گا چالی اوکیاں چاندی لواں گا تو تیر کو چٹے رنگ دا غلام نہیں او جڑا ایرانی ہے او لواں گا حضرت ابو بکرٹو روپے دے امیہ اوچی اوچی ایس اللہ پہ آ آندہ لائے اے آج تو بعد نہیں آئے گا ابو بکر آئے وہ اب خیر ہے آندہ جو کو جو منگیا تو دینا کوئی نہیں ابو بکر فرمان دیتے تو منگیا دی جا آچی نہیں آئی ہے تینو پتہ ہی نہیں بلال دا مولکی ہے گیا سی دیکھ سولا بھی لیا آندہ چاندی بھی لے کے آئے غلامنوں بھی لے کے اندھے ہیں آکے کہلے گا امیہ اتنی چیزاں بے خلا سن نظرہ اور سن خطبت ہو جو فرمانہ دارا جس وقت گئے نے تین چیزاں پیش کر دیتی آنے عدرت بلال ازاد ہو گئے جناب صدیق فرمان دی نے اللہ اکبر اللہ کدھا ناب الاند کیتا ہے کچھ ہی بولو کدھا اللہ دا ناب الاند کیتا ہے نا جس وقت تین ناب الاند کر دیا ہے ساری نا آندہ نے بلال آ چلیے بلال نو بہو پڑیا پاہ عمران صاحب لائے کے نا تھوڑا جگہ گئے تے اچھی اچھی ناو بہیا ساری ناو پڑیا آندہ نے کیا آندہ ایڈا وڈا دو تاجر مشہور ہے اینڈے سو دے کرنے اینڈے تیری تجارہ دیا تمہارے میں نے آج پتا لگیا تے اینڈے سوڑا کرندہ پتا وہ ایک دتا کی کوشی تو مگ رہو ہائے ہائے واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے کیا چھوڑو آمین بابا جی سمسام نے کمال نقشہ کی تھی فرمان دے لیں توڑا پہ لیں جلو آندہ لیں ہو ازاد تریا بلا لہبشی پھر کہا دیو ایڈا قیمتی شیر ہے میں تو انجھڑا جانے سنوانا لگا توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا سنویو ذرا ہو ازاد تریا بلا لہبشی تے کر سودا او میں یا غرور کی تا آندہ ابو بکر کا سونا دے چلے ہو تے کالا لے چلے ہو تیری اکل ناماسا شعور کی تا بلا لہبشی دیتا جواب پرت سدی کے اکبر دیتا جواب سنو ذرا ایمان تازہ ہو جائے دیتا جواب پرت سدی کے اکبر اسا حق دارا دو سطور کی تا تیانا چٹا دے کے کالا لے اتو چٹا وچو جلکل کلمیاں نہیں اکیدہ تو ادنی تو اندر ہو کالا ہی ہے نا اتو چٹا وچو کالا اسا تاکبو میں اندور کی تا دے بلال ملک شارع کر کے اندرے اتو کالا سمجھا ہوں دے ہی گھال لیکن نہیں ہے آ رہی ہے نا تیانا چٹا دے کے کالا لے اتو چٹا وچو کالا اسا تاکبو میں اندور کی تا اتو کالا وچو سونا انو کملی والے منظور کی تا بلال نو لے کے آئے میرے محبوب نے سینے لالیا بلال مبارک ہوئے کہنا کہ سونے آ ویخلا اسا مارا کھا دیا اور ایک دن بلال کانڈ پر نے اس میندے لیٹے نے ابو بکر ویخندے نے جسم ایڈ ایڈ ٹوئے پہ گئے انگل داخل ہوگئی دو پوٹیاں دیا ابو بکر صدیق دیا حفظیب نے کسیر دکیا ہے تینار رو پہ کہنا کہ بلال ٹوئے کھا دے نے کہنا کہ اے اوہی نے جڑے محمد دی محبت اندر ملے ہیں رسول اللہ سچی محبت کی تھی نتیجہ کی نکلیا ہے آقا فرمان دی نے بلال یار میں آس مانتے تیری آواز سون کے آیا جنلج تیرے قدمہ دی آواز سون کے آیا رسول اللہ دنال محبت دجھے نمبر تھے اللہزین آمن استعینو بِسَّبْرِ وَسَّلَا جان جاندیے جائے پر ایمان نہ بولو ایمان دنیا دیا تکلیفاں پریشانیاں تنگیاں تکلیفاں ساڑھے اولا مہاں نے تکلیفاں نے برداشت کی تھی عقیدہ تو ہی دی خاطر آفد دلال شعب پری صاف دی پشاف دی نال داڑی مونٹی تھی گئی میرے نانا جی مولانا محمد یا یاف صاحب آدی نے جڑیا تکلیفاں برداشت کی تھی مولانا محمد حسین شعب رحمت اللہ جڑیا تکلیفاں برداشت کی تھی یہ ازدانی شہید پتر نو زیر دا دیتا گیا تو استقام ماتے ہوئے یہ ازدانی نے کیا دیا دیکھیں پتر سو پتر بھی ہندہ میں محمد دین تو وار دیندہ آجتہائی دنیا یہ ازدانی نو یاد کر دیئے حضرات آؤ ازمیش پریشانی تنگی تکلیف اللہ دی طرف ہون دیئے جڑا بندہ ڈھاٹے جاندہ جڑا بندہ پکا ہو جاندہ اصل مولو او دا ہی جے اصل قیمت او دی جے اللہ دے ہاں او دی قیمت جے اس واسطے لوگو عقیدہ توحید اپنا لو اللہ دے فضل و کرم دین آل اللہ دنیا بھی بہتر کرے گا اللہ آخر بھی بہتر کرے گا عمر بن عبدالعزیز اسلامی کی یونیورسٹی چونی سیلی ریہ پسور روڑ سیال کور اٹھ فروریدہ خطبہ جمعہ کاری القرآن جناب کاری عبدالرحیم کلیم صاحب اٹھ فروریدہ جمعہ انشاءاللہ اوٹے پڑھا آنگے اب آپ اوٹے پہنچے آجے جمعہ دی رونک بنایا آجے اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنائے اللہ مل دی توفیق اطاف فرمائے اور جن جن احباب نے پروگرام کیتا ہے حصہ لیا مالی جانے کھانے اندر اشتہار چھپوان اندر لان اندر اللہ سب دیا مہن تا اپنی بارگاچ قبول و مردول فرمائے کچھ کرنا چاہتے ہیں مسجد بانی رانہ عمران صاحب دیتا ہے جی فوت ہو گئے او نواز سے دعا کرو یا اللہ جی منہ تیرے کاردی بنیاد رکھیے اللہ تو جنہ دا محل عطا کر دے اللہ جنہ دا محل عطا کر دے بے اولادہ ماہ سے ہوئے خصوصی دعا کرے آجے کہ جنہ کل بیٹے نہیں اللہ اپنی رحمت دینال بیٹے عطا فرمائے سارے ساتھی پورے خلوص دینال اپنے دونوں گھوڑے جڑے نے نمازی آلچوں کے دعا کرو اور اس نے یتنا دعا کرو کہ اللہ ساڑھی دعا قبول کرے گا مزرگاں سے اللہ اینا دے معاملہ سیدھے فرمائے اور اینا دی والدان واللہ جنہ دے اندر اللہ مقام مطاف فرمائے سارے ساتھی اس لیتنا آمین کہنی ہے کہ اللہ ساڑھا ویخ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ساڑھی آمین اللہ قبول کرے گا الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سِيْدِ الْمُرْسَلِينَ اللہمَّ صلی عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّیٰ تَعْلَى إِبْرَائِيمَ وَعَلَى آلِ بر sticker اِنَّكَ حَمَيدٌ مَّجِيلٍ اللہمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْ تَعْلَى إِبْرَائِيمَ وَعَلَى آلِ برror sticker اَنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيلٍ اللہمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِيَا سَنَةً وَفِي الْآغِرَتِيَ سَنَةً وَكِنَازَ بَنَّارِ رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حَسْوَنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْحَسِيرِ اللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ اللَّهُمَّ حَدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَكِيمِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنْ لَا وَأَحْيَيْهِ لَلْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْ لَا وَتَوَفَّهُ وَلَا الْإِيمَانِ رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُكَ مَا يَنْبَغِيلِ جَلَالِ وَجْحِكَا وَالِعَظِيمِ السُلْطَانِكِ عَذْهِ بِالْبَعَاسِ رَبَّنَا وَشْفِيًا تَشَافِ لَا شِفَاءِ اے میرے اللہ جنہیں ترے بندے بیمار نے اللہ شفا واتا فرما اللہ اس مسجد دے اندر اللہ کران دے اندر پندہ دے اندر اللہ شہران دے اندر ہوسپیٹلان دے اندر اللہ جتے جتے ترے بندے بندیاں بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال شفائی کاملہ آج لاتا فرما اللہ ایسے ترے بندے دکھی اللہ ایسے ترے بندے بیمار جنہ دیاں بیماریاں دی وجہ تو ڈاکٹران جواب دے دی تینے اللہ ہوسپیٹل بڑے نے دعا خانے بڑے نے ڈاکٹر بڑے نے پر شفا دا چشمہ اکو یہ مولا جڑا تیرے قبضے دے اندر اللہ اپنی رحمت دے نال شفائی کاملہ آج لاتا فرما اللہ بیمارا نو شفا وانتا فرما اللہ کوئی مرض دا دکھیے اللہ کوئی کرز دا بیمارے اللہ کوئی اولاد دا دکھیے اللہ اور مسلمان جس جس بیماری اندر مطلع لے عرشا والے ربا اپنی رحمت دے نال شفائی کاملہ آج لاتا فرما اٹھارہ سال دے بیمار اپنے ایو پیغمبرنی سلام نو شفا وانتا فرما اپنی رحمت دے نال اپنی رحمت دے نال شفا وانتا فرما اللہ جنہ تیرے بندے مکروز نے اللہ اپنے اینا بندے آندے کرز دور فرما اللہ مرن تو پہلا کرز کلوں میں اوض فرما اللہ جنہ تیرے بندے بے اولاد نے اللہ نے ایک سال اولاد اتا فرما اللہ جنہ کل بیٹے نہیں اپنی رحمت دے نال بیٹے اتا فرما اللہ جنہ دیاں گودا جب بیٹے نہیں اپنی رحمت دے نال نے سال بیٹے اتا فرما اللہ جنہ بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا اللہ جنا دیاں بیٹیاں دکھینے اللہ تینوں تیری عزت بزرگی دا واسطہ ہی بیٹیاں والیاں دی مدر فرما اللہ جنا دیاں بیٹیاں سسرالم در دکھینے اللہ اپنی رحمت نال اونا میریاں پینا تے بیٹیاں دے دکھ دور کر کے اللہ اونا دی زندگی دیم در سخت سکول پیدا فرما اللہ سکول پیدا فرما میرے اللہ جنا دکھینے تے بیٹیاں دیزتہ دی آنے فاشتہ ہفرما اللہ بیٹیاں دیزتہ لوٹ گئیا پانچ پانچ سات سال دی ہم بیٹیاں دیزتہ لوٹیاں گئیا اللہ بیٹیاں نوں باچوں قتل کر دیتا گیا اللہ جنا دکھینے میری رحمت نے اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں تے بیٹیاں دی اس تانیے فاستاں فرما اے میرے اللہ بیٹیاں دیستاں دیے فاستاں فرما اللہ جنہ دیاں بیٹیاں سسر حالم در اس وجہ تو پریشام دے کہ بیٹے نہیں ہوئے شاہ اپنی رحمت دینا اونا بیٹیاں بیٹے عطا کر کے اللہ اونا دیاں زندگیاں جو سخ پیدا فرما اے میرے اللہ بے اولاداں دی گودنو ہریان فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت دینا جنہ تیرے بم دے تیرے بوئے تیائے نے پہلی صف تو لے کے آخری صف تک اللہ اے نا سارے آدھے سگیرہ کبیرہ گناہ وانو محف فرما اللہ اے نا دے گناہ محف فرما اللہ اے نا دے چھوٹے بڑے گناہ محف کر دے اللہ اے نا سارے نو سفے والدان نمازی بنا اللہ اے نا والے دین دیکھا دیو ٹھنڈک بنا اللہ میرے سمید اللہ جدی جدی امی فوت ہو گئی ہے اللہ اے نا دی امی دی بخش فرما آمین اللہ میرے سمید جدی جدی امی فوت ہو گئی ہے اللہ وہ دی امی دی بخش فرما اللہ جناہ دیا ماوہ ترکل آگئی آنے اللہ ماوہ ٹور جان دے بندے دی کمر چک جان دیئے اینج لگ دے جمیں ساری دنیا مران ہو گئی ہے ارشہ والے رب journal جناہ دیا ماوہ ترکل آگئی آنے اللہ اے نا دی związ دی بخش فرما اللہ جناہ دے ابو فوت ہو گئی اللہ اے نا دے امی دی بخش فرما اللہ اے نا دی اندر اللہ کہناہ دے ابو ترکل آگئی ہے اللہ کہناہ دے امی ابود ہیں ترکل آگئی ہے اللہ اے نا دیا کبران جنہ دے باغاں چو باغ بنا اللہ اونا دیاں کبرہ ٹھنڈیاں فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہوگے اگر غنہ غار سر غنہ معاو کر کے اللہ اونا دیاں کبرہ نو جنہ دے گوگے واریاں چو گوارہ بنا اللہ جے عذابِ کبرج مسلمان مبتلا نے اللہ عذاب ختم کر کے اپنی رحمت دے نال کبرہ ٹھنڈیاں فرما اللہ زمداری اسلام تے اللہ موت آئے مانتے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما عادثے والی اکسیڈنٹ والی موت کو لو محفوظ فرما اللہ اچانک موت کو لو محفوظ فرما اللہ امیاسی موت اللہ جدو موت آئے تیرا سلام آئے جنتہ پیغام آئے اللہ تکلیب والی موت کو لو محفوظ فرما اللہ جدو جام نکل کے تاں پیارانچوں علاقوی جو فا سے جم دیئے شیطان بڑے دا لوند ہے اللہ شیطان دے حملے کولوں بچا کے اللہ تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا مومن دیرو اینج نکل دیئے جو میں مشک بھی چو پانی نکل دا ہے اللہ ساڑھی اینج دیرو بنا اللہ تکلیب والی موت کو لو محفوظ فرما اللہ اینج دی موت دے جو میں مکھا چو وال لکل جان دا ہے اللہ پھر کبر دی منزل اندر ساڑھی مدر فرما اللہ کبر دے سوال و جواب اندر ساڑھی مدر فرما اللہ اپنی رحمت نال سانو نمازی بنا دے اللہ صفح اول دا نمازی بنا اللہ سانو ساڑھی زندگی دے اندر جو آخری نماز آئے اوہی باج مات پڑھم دی تو فیق اتا فرما اللہ اس کارنو آباد فرما اللہ جنے تون دے نمازی ترکل آگے اللہ میرے پائی امران دے تایا جی یا جدے جدے بابا امی مسجد نمازہ پڑھن والے اتقا فرمکین والے اللہ جو ترکل آگے نہیں یا اللہ محفرما دے اللہ محفرما دے اللہ پچھلے سال یہ دن اللہ مکہ مدینہ اندر ساڑھ اللہ دل بڑا ترسد ہے اللہ وسائل اجازت نہیں دن دے اللہ اپنی رحمت نال حسانیوں پیدا کر دے اللہ مکہ مدینہ دا سفر سان کر دے اللہ انہا سارے آواز سانی پیدا کر دے اللہ سانی پیدا کر دے اللہ ساڑے والدہ ہم تیر آمد فرما اللہ میرے ابو جی بیمار نے شفاہ آتا فرما اللہ شفاہ کامل آج لاتا فرما اللہ جنہ پروگرم مندر میں امد کی تھی اللہ انہا سارے آن دیا میں انتا قبول فرما اللہ ساب دیا دعا میں قبول فرما اللہ تو آنے سفیاد والا والے میرے کلوں منگ دے لے میں نو کھا لی موڑ دیا شر موڑ دے اللہ کی نے تیرے سفیاد والا والے بندے آمین آمین کہہ رہے اللہ انہاں دی آمین دی برک دینا ساڑے گناہ ہی معاف کر دے اللہ گناہ معاف کر دے نکے نکے مصوم بچے اللہ آمین کہہ رہے لے دے نو کھا لی موڑ دیا شر موڑ دی اللہ انہاں دی آمین دی برک در لیا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما اللہ مسلمانہ چی طفاہ کی تحاد پیدا فرما اللہ لڑایا چگڑے ختم کر کے پیار پیدا فرما صلی اللہ تعالیٰ لاخر قلقی محمدن والی وصحب جمائیر برحمتی کا یا ارحم الرائمیر آمین آمین